ناظرین اسلام علیکم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو قصد آپ کا میز باناظر ہے ناظرین ندیم ملک کے پروگرام میں آج آبد شہر علی جو کہ مسلم لیکنون کا رہنمائی اور الیکشن سے پہلے یہ بڑی بڑکے مارتا تھا اور اس کی زبان عظمہ مخاری کی طرح جو ہے وہ کبھی بند ہوتی نہیں تھی مسلسل جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا تھا پی ٹی آئی کو لیکن آج جب ندیم ملک نے اس کو مصطفیٰ کمال جو کہ ایمکو ایم کا رہنمائی اور اس وقت مسلم لیکنون کے ساتھ ان کا حتاد ہے اس کی وہ آڈیو جس میں مصطفیٰ کمال نے واضح کر دیا ہے کہ نون لیکن نے کس طرح یہ داندلی کیا ہے وہ آڈیو سننے کے بعد آبد شہر علی جو ہے وہ مافیاں مانگنے لگ گیا اور اپنی ہار تسلیم کر کے اس نے رونا شروع کر دیا یہ ایک دفعہ ویڈیو ملیدہ فرمائے پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں اپنی ہار کو تسلیم کرتا ہوں لیکن ایک آڈیو آج لیکھ ہوئی ہے اور وہ آڈیو ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی جو ڈکنے قومی اسیمبلی بھی ہیں ایمکو ایم کے سینئر رہنمائی بھی ہیں یہ آڈیو ہے کیا ہمیں رات میں کسی بہر بھلایا گیا بیٹنگ کرنے کے لیے بیٹنگ کرنے کے لیے تو ہم بیٹنگ کرنے کے لیے جب وہاں پہ گئے تو ایسا لگتا ہے ہم کمرہ کونچا گز گئے تو کمرے میں کہ وہاں نظر آجاتے ہیں کمرے میں دولا تھا باہے جو بیٹنگ ہوا تو کوئی مونڈ نہیں ہم سے بیٹنگ کرنے کا تو سٹیک آف جو وہ ایک ایسا میں ہم کی انگیش کر لی ہے یہ سوالہ سے بیٹنگ ہوئی ہے اور اس چلیس پارٹی کوئی ہماری اور نے کہا کہ آپ کے باتہ بھی دوبارہ ہمیں پیپس پارٹی والد ساے بننا ہے اور نے پوچھا کہی کیا تےہ ہو آپ کا پیپس پارٹی سے انہوں نے کہ سب چیزیں کانپی ڈینشل ہیں ہمارے رکھ کے باغوزیوں سے دو چیزیں آپ کو بلا دیتے ہیں کانپی ڈینشل دونے کے باؤجور ایک ایک کہ وہ کہنے کہ آپ کانپی ڈینٹیٹ پرنچل ہی ہے ہمارا سب کا سارٹ پیگرد ہوگا پچاس مددوں کا ہمارا پیپس پارٹی کہہ رہی ہے کہ پیپس پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا ہنڈیٹ پرسنٹ مینڈٹ جائے کانپیٹنجل میں ساری باتیں نہیں بتائیں کہ یہ ہماری بات بتائیں وہاں سے میری ایک آڈیو وائرل ہو رہی ہے تمام سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے تو بتا دوں یہ میری ہی آڈیو ہے میں اس کو انڈورز کر رہا ہوں چیئر علی صاحب یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب کی آڈیو لیک ہے یہ کمیشنر راول پینڈی کے بیانات کے بعد یہ دوسرا بڑا ایک جھٹکہ ہونا چاہیے آپ کی سیاسی جماعتوں کے لیے کتنا بڑا پلوٹیکلی ڈیمیجنگ دیکھتے ہیں اس کو آپ جی ملے صاحب بہت شکریہ میں آپ سے ارز کروں پچھے دیئے ہی پروگرام میں فیصل وارڈا صاحب نے بھی ایک انفیشن کیا تھا آپ کے ہی پروگرام میں جو داندلی میرے ساتھ دو ہزار اٹھارہ میں ہوئی مجھے جس طرح ہروایا گیا پھر جس طرح زرطاج گل صاحب کی پارٹی اور ان کو اسمبلیوں کی زینت بنایا گیا ایک جالی منڈیٹ کے ذریعے پھر ملکہ بھی اشر آپ کے سامنے ہیں اس مرتبہ بھی دیکھیں میں نے آپ سے کہا جی ہم ہار گئے میں آپ کو میں نے کہا اس پروگرام میں جی ہار گئے لیکن اس ہار کے پیچھے بھی بہت سارے وجوہات اور داندلی کا ایک بڑا بڑا پیش کھیمہ تھا جس کا نام نادرہ ہے تو میں اس نٹی کرٹی کے جانے کے باوجود جو ملک اس وقت حالات کا جن کا چیلنجز کا سامنا لوگ کرنے ہیں لوگوں کی بجلی کے بل لبی کل پھر مہنگے ہو گئے گیس لوگ ایک دوسرے کو مار دیں گے یہ سیاستدان اپنی لڑائی اور اپنی اناک کی بھینڈ چڑھا دیں گے ملک کو اب جو بھی ہونا تھا الیکشنز میں ہو گیا ایک ایس او پی بنا کر اسیمبلیز میں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل کو حل کریں ہار گئے ہار گئے باہر ہو گئے اب میں کہوں کہ جی نادرہ کا آڈٹ کرا دیں میرے یہ ووٹو کی لسٹ ہیں میرا تو یہ تو منڈیٹ ہی جالی دیئے دی گیا گیا ان کو تو یہ بہت سے سفیسٹیکیٹر طریقوں سے داندلی ہوئی میں اس کے باوجود اپنی ہار کو تسلیم کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ملک کو آگے لے کر چلیں اگر آپ لڑیں گے پھر آپ عوام بھی آپ کو رد کر دے گی ابھی جو بھی منڈیٹ مل گیا جس طرح کا بھی مل گیا اب اس کو ہمیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا چاہیے آگے آگے لے کر جانا چاہیے ملک کو بڑی خواہشات ہیں ہر انسان کی خواہشات ہیں میرے سے دوسری تیسری مطبع زیادتی ہوئی تو میں اس کے باوجود جو مطبع صاحب کی آڈیو کے اندر فیک منڈیٹ کا ذکر ہے اس کے اوپر ٹھوڑی سی بات نہ کر لی جائے کہ کیونکہ جو سیٹوں کے اوپر پیٹیشنز آئیں گی یا ٹھوڑیونرز کے اندر کیسیز آئیں گے تو وہاں ٹھوڑی فائیو اور ٹھوڑی سیون کا فرق تو جانا جا سکتے ہیں ملے صاحب دیکھیں اس میں اس کا تو جواب پھر آپ کو وہ مرتضی مصطفیٰ کمال صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیس پیرائے میں یہ گفتگو کی لے ان کو لائن پر میں ان کو تو بتایا گیا ان کو تو نولی کے وفت نے یہ بات بتائی ہونے ان کا بتائی جس سے بھی بات بتائی ہے تو پھر نام لیں ان کا نام لیں ان کو جی ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا پریس کا ٹرائی کرنے ہیں میسیجز بھیجیں پی ایم ایل این کے وفت کو کیونکہ اس میں تین ہی سرکردہ شخصیات ہیں اور ہمارا ریپورٹر جو ہے اس کا خیال یہ ہے کہ شاید آزم نظیر تارر صاحب کوئی وہاں ایسی گفتگو دوں نے کی ہے تو آزم نظیر تارر صاحب کو بھی میسیج کیا اپنا ڈسپونس آپ میں دینا چاہے تو پلیس سیئر کریں زرطان ایک بات عابد کی بارہر ٹھیک ہے کہ جو بجلی کے بلوں اور گیس کے بلوں نے لوگوں کی حالت کر دی ہے اگر فوری طور پر کچھ کیا نہ گیا تو لوگ سڑکوں پر پتھر ماریں گے کیونکہ افورڈیبل رینجز سے تو پہلی زیادہ ملک صاحب دیکھیں پولیٹیکل بندہ جو عوام میں جاتا ہے نا وہ ووٹ کی طاقت کے ذریعے ہی پارلیمنٹ کے اندر آتا ہے تو اور وہ جس نے ووٹ لی ہوتا ہے نا وہ ووٹ والوں سے ڈرتا بھی ہوتا ہے احتساب سے ڈرتا بھی ہوتا ہے انہوں نے آپ کو یہ کوئی بیڈی کانٹیسٹ یا کوئی اس طرح کا کانٹیسٹ تو نہیں ہے کہ خاندان ہے یا فلانہ ہے اصل بات تو یہ کہ آپ کو کتنا ووٹ پڑا ہے اور جو ووٹ نہیں لے سکتا جو جیتا نہ ہو اور وہ زبردست سے اس کے ہار پہلنے تو یہ غلط بات ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ گریس کے ساتھ اپنی شکست کو تسلیم کر لے اور اگر فرس کرے پی ایم ایلین کے پارٹسیپنٹ عابد صاحب ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہارے گریس کے ساتھ تو یہ اچھی بات ہے کہ اپنی ہار تسلیم کر لے کیونکہ سیاست ایک دن کے لی نہیں ہوتی آپ نے آگے جانا ہوتا ہے اب جہاں تک اس کی بات ہے کہ عوام کو عوام کے مسئلے بجدی قابل ہے یا ان کے مسائل ہیں دیکھیں یہ تو جن کو اقتدار دلوایا گئے جو ابھی کنفیشن کی ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین کا صرف اقتدار کے لیے معایدہ یا صرف دو خاندانوں کا معایدہ ہے کہ ایک دوسرے کو صرف کندہ ہی دینا ہے جب کندہ دینا ہے تو کیا پھر اس میں یہ بہتر نہیں ہے کہ اصل میں تو جو عوام کے منڈیٹس نے آئیں وہی مسئلہ حل کر سکتا ہے نا وہی ڈرتا ہے ادر وائز تو جو عوام کے منڈیٹس نے نہیں آتا وہ کو ڈرتا نہیں ہے وہ پھر عوام کے اوپر گولیاں بھی چلاتے ہیں ایفا یار بھی کراتے ہیں چادر اور چار دیوارے کو بھی پعمال کرتے ہیں سب سے بڑی بات آپ آگے کیسے پڑھیں گے جب تک آپ ایک سپ نہیں کرے گے کہ ہمارے پاس عوام کا منڈیٹ نہیں ہے کہ جب ہمارے پاس منڈیٹ ہے نہیں اور پھر بھی آپ نے حلف لے لیا تو کیا حلف لینے سے پہلے یا بات کرنے سے پہلے کیا یہ نہیں تیاؤنا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے ادھا پولیٹیکل پریزنر اور سپیشلی خواتین اس وقت جیلوں کے اندر ہیں چاہیے ڈاکٹر یاسمین راشد کو لے لے آلیہ حمزہ کو لے لے سنم جاویر ربینہ صاحبہ کو لے لے آئیشہ بھٹا کو بھی لے لیا ہے جن کے نام میں نے نہیں لیے مطلب صرف پولیٹیکل پریزنرز کی اس لیے کہ ان کا پوائنٹ ایف ہی امران خان کے ساتھ ملتا تھا تو آپ نے ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا اور آپ ان کو انصاف کا ایکسیس نہیں دے رہے ان کی زمانت نہیں ہو رہی سب سے پہلے تو ان کو باہر نکالیں پھر جو آپ نے خان صاحب کے ساتھ کیا فریولیس کیسز میں ان کو جیل کے اندر ڈالا وایا اور الیکشن سے ایک دن دو دن پہلے تیس سے کتیس سال کی سزا دے دی تاکہ عوام جو ہے وہ آہ الیٹرال پروسس کا حصہ نہ بنے نا امید ہو جائیں وہ اور پھر اب جو بھشا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے تو جب تک یہ چیزیں تیہ نہیں ہوں گی کہ آپ نے پولٹیکل روک دینی ہے آپ نے پولٹیکل اپنے یہ جو عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یا بریسٹر ہے میرے خال میں یہ پاشا صاحب پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہو گیا اب آگے بڑھے یا علی محمد خان کی مثال دے دے علی محمد خان تو بڑے توازن والے بن لے بلکل ٹھیک ہے لیکن ان کا کیا کریں جو تین ہزار سے چار ہزار سے زبردستی فاو فورٹی سبن میں آرائے گئے ناظرین جیسا کہ آپ نے ویڈیو ملازہ فرمائے ناظرین عوام تو پہلے ہی جانتی ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس کو اقتدار یہ زبردستی دلوایا گیا ہے کیونکہ ان کے لیے پہلے ہی الیکشن سے قبل یہ ایک پورا پلان اور میدان سجا دیا گیا تھا اور اسی ایک پلانن کے تحت وہ قوم پر اب مسلط ہونے جا رہے ہیں سی ایم جو مریم صاحب بن گئی ہیں اور شباز شریف صاحب جو ہے وہ تجاری میں بیٹھے ہوئے ہیں وزارت عظمہ کے لیے ناظرین عبد شیر علی جو الیکشن سے پہلے بڑی 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 بڑھ کے مارتا تھا جس نے اپنی آر تسلیم کر لی ہے کیونکہ اس ایک اپنے حلقہ سے بری طرح سے شکاست ہوئی ہے عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور مسلم لیگ نواز کے اندر سے ان کے اتادی جو ہیں وہ ان کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہی اپنے بیانات جاری کر دی ہیں کہ کس طرح نواز لیگ نے یہ مینڈٹ چوری کیا ہے خان کے ساتھ کس طرح زیادتی ہوئی ہے مصطفیٰ کمال نے تسلیم بھی کر لیا ہے کہ یہ آڈیو بلکل میری ہے اور میں یہ حقیقت بات کر رہا ہوں ندیم ملک صاحب نے یہ آڈیو عبد شیر علی کے سامنے رکھی تو عبد شیر علی جو ہے وہ اپنی آر تسلیم کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب جو حکومت ہے اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے ناظرین دیکھ لیں شرم نے ان کو آ رہا کہ ہم نے ایک مینڈٹ چوری کیا اور سٹوری شودہ مینڈٹ کے ذریعے ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں اب ان کا ساتھ کس طرح دی جائے ناظرین یہ بگوڑے چہ رہے ہیں کمیشنر آول پنڈی کے بعد اور بھی انکشافات جو ہیں وہ منظر عام پر آ گئے ہیں عوام کو پہلے ہی جانتی ہے کیونکہ اس وقت ملک پاکستان کی جو حالت ہے اس میں مین کردار جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے اور پی ایم ایل این صرف اور صرف اقتدار کی بوکی ہے ناظرین آج میں انکر ندی ملک کی جورت کو سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ عبد شیر علی جو ہے یہ ایک بہت ہی غلیز انسان ہے اور اس کی زبان کو کبھی لگام ہی نہیں ڈالی جاتی تھی اور ہر پروگرام میں میں یہ مسلسل پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرتا تھا لیکن آج دیکھیں کیسے بھیگی بھیلی کی طرح چھوک کر گیا اور آپ نے ہر تسلیم کر لی ہے ناظرین آپ نے ویڈیو ملائدہ فرمی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے کومیٹ سیکشن میں اپنی قیرتی رائے دیجئے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میں زبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ